مائنڈ جو ہے فنانشل مائنڈ قرار دیا جاتے تھے جب میٹرو راولپینڈی اسلامباد بان رہی تھی تو ساتھ ایک سو چھبیس دن کا دھرنا بھی چاڑ رہا تھا تو ہم اس کو ایک سو چھبیس دن کور کیا مجبوری بھی تھی خوشی سے نہیں کور کیا کوئی دن مجبوری سے بھی کور کیا کیونکہ ہماری پروفیشنل ذمہ داریاں ہیں تو اصد عمر صاحب کھڑا ہو کہ وہاں پہ تقریر میں نے خود اس کا گواہ ہوں مجھے کسی اس کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی آپ ویڈیو میں گواہ ہوں میں نے خود سنے وہ کہتے تھے کہ یہ جو آٹھ عرب روپے میں اور اتنے عرب ستائیس عرب روپے میں بن رہا ہے میں چار عرب میں بنا کے دکھاؤں گا اب چار عرب میں آگے بعد چلی پی ایم صاحب جب عمران خان صاحب آپوزیشن میں تھے وہ نے کہا جی میٹرو کا کیا فائدہ ہوتا ہے حضور میٹرو کی تو ضرورت ہی نہیں ہوتی قوم کو سکول دو قوم کو فلان دو فلان دو اب جناب انہوں نے یہ کھل کے کہا کہ جناب ہم میٹرو نہیں بنائیں گے اور جو کے پی میں اور بنائے گا ہم اس کی مخالفت کریں گے پھر جناب الیکشن کا دور آیا اور سمجھ آئی کہ جی میٹرو کے سوا تو ووڈ شورٹ ملنے نہیں ہے تو جی یہ تیہ کیا گیا میٹرو بنا دیتے ہیں اس وقت دعوے بھی تو آئے تھے دعوے بھی آئے تھے اور جناب بقیدہ طور پر میٹرو کا پروجیکٹ شروع کا اب تھوڑا سا آگے چلیے میٹرو کا پروجیکٹ شروع کر دیا گیا اب جناب الیکشن میں یہ نعرہ لگایا گیا کیپی میں تو ہم آئیں گے تو میٹرو لائیں گے ہم آئیں گے وہ مہدی والی جس طرح وہ نعرہ تھا ہم آئیں گے تو میٹرو لائیں گے اب جناب آپ آگے اب جناب پہلے تو وہ ہوا توڑ کے فلاں بنے گا اور فلاں بنے گا اور فلاں محمود خان صاحب کے نام کرا نکلا وہ کس طرح نکلا وہ پھر کبھی کسی دن اس پر بیعت کریں گے لیکن سابق وزیر اعلیٰ بھی تو بتاتے رہے نا وہ تو بتاتے رہے نا وہ تو بتاتے رہے اب محمود خان صاحب کے نام کرا فال نکلا کس طرح نکلا وہ کانی علیدہ ہے اب محترم جناب کام شروع ہو گیا سات مہینے تو آگئے حکومت میں اب انہوں نے ڈیٹے دیتے رہے دیتے رہے دیتے رہے فلاں ڈیٹ سے فلاں اب تئیس مارچ کی ڈیٹ دی ہوئی تھی اب جناب وہ جو ہے ہمارے وزیر خزانہ صاحب اب اور سابق سابق جہاں پاپوزیشن میں تھے یہ تو کہتے تھے نا پنتالیس روپے لیٹر تیل بھی دیں گے اب تیل خود پچانویں روپے لیٹر ترانویں کی ہوگی تو وہ چار عرب جو وہ کہتے تھے کہ چار عرب میں پرجیکٹ وہ ایک عرب سے اوپر چلا گیا ہے سو عرب سے یہ جو رابل پنڈی اسلامباد کی میٹرو ہے یہ بنی ہے ستائیس عرب میں نہیں تو یہ کوئی آپ نے احساس دیکھا حکومتی عراقین میں یہ آپ دیکھیں نا تحریکین صاحب کی طرف سے کیا کہا گیا تحریکین صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا وزیر جو آلہ حساب ہیں کہ آپ افتتاہ کرتے ہیں چلو ایک سٹیشن کے ہی کر دیں دو گئی کر دیں تیس نمارچ کو ہم نے کرنا ہے انہوں نے واضح طور پر نہ کر دی جس کی تاریخ بنتی وہ کرنی چاہیے انہوں نے نہ کر دی ہے اور انہوں نے کہا ہے اس کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے اس پر نیب کو بھی کاروائی کرنی چاہیے اور اس میں ایک مزیدار بات آپ کو اور بتاؤں کہ میٹرو کے کچھ جو تھی وہ بن گئے نا سٹیشن گزرگاہ بن گئی بعد میں پتا چلا جی میٹرو بڑی ہے گزرگاہ چھوٹی ہے سہی بلکل اور جو حالت وہاں پہ ہے وہ جو انجینئر اس میں ملاوظ تھے اور وہ سارے لوگ ان کے خلاف نقاسی آپ کا معاملہ اٹھا کون ایکشن لے گا کیا تبدیلی سرکار ان کے خلاف یہ عمران خان کا امتحان ہے ران صاحب اس کو تھوڑا سا ایک اعتصاب کا محکمہ تھا وہ کے پی کے میں ختم کر رہا گیا عمران خان صاحب کا جو ہے یہ امتحان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو نیب کے سربراہ ہیں جسٹس ریٹائیڈ چاوید اقبال صاحب ان کا بھی امتحان ہے کہ وہ اس بی آرٹی منصوبے کو کس طرح لے